خوشحالی کا راز، کامیابی کا انحصار، ذہانت، عالی تعلیم، خاندانی حالات پر نہیں بلکہ خاص رویے اور مزاج پر گئے۔ انڈریو کارنگی تیرہ سال کی عمر میں پلاش مہاجر کی حیثیت سے امریکہ میں داخل ہوا اور ریاست پنسلوانیا میں عباد ہوا جہاں آ کر اس نے چھوٹی چھوٹی نوکلیوں کر کے اپنا پیٹ پالا اور کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں کی پہلے سوٹی مل میں پھر تار گھر میں چپڑا سی ملازم ہوا لیکن اس کے ذہن پر ترقی کا بھوت سوار تھا آخے کار اس نے انتہائی محدود وسائل کے باوجود امریکہ میں ایک بہت بڑی سنت قائم کی جو انیسویں صدی کی سب سے بڑی سنت تھی انیس سو میں کارنگی سٹیل کمپنی پورے ملک کا ایک چوتھائی فلات تیار کرنے کے قابل ہو گئی تھی لیکن انیس سو ایک میں اس نے اپنا لوہی کا کاروبار امریکی سٹیل کارپوریشن کے ہاتھ پچیس کروڑ ڈالر میں پروخ کر دیا صرف تیس سال کی عمر میں انڈریو کارنگی سٹیل انڈسٹری کا پارشاہ بن چکا تھا اور اپنی زنگی میں وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا تھا اس کی وفات کے بعد جب اس کی وسیعت کھولی گئی تو اس میں رکم تھا میں بہت سی دولت جمع کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس دولت کی مدد سے انسانیت کا بھلا کروں گا تیرہ مارک انیس سو ایک کو کارنگی نے اپنے کاروبار سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور کہا وہ اپنی باقی زنگی اپنی دولت بانٹنے میں صرف کر دے گا جو اندازاً تین سو ملین ڈالر سے زائد تھی اس نے چار ملین ڈالر کی خطیر رقم سے اپنی سٹیل مل کے ریٹائرمنٹ کے لیے فنڈ کا قیام کا اعلان کیا چھے کروڑ ڈالر مختلف اداروں، تبخانوں، تنظیموں کو دیئے کئی فنڈز اور کئی انسٹیٹیوٹ قائم کیے اس نے رفاہ عامہ کے لیے 35 کروڑ ڈالر کا ترکہ چھوڑا لیکن ان تمام کاموں کے علاوہ بھی انڈریو کارنگی کا ایک بہت بڑا کا نامہ ہے زنگی کے آخری ایام میں کارنگی کو ایک زبردست خیال آیا کہ کیوں نہ کامیابی کے اصولوں سے دوسروں کو آہگاہ کیا جائے اس مقصد کے لیے اس نے ایک نوجوان نپولین ہلک کا ساتھ ملایا اور کامیابی کے فلسلے پر ایک غور و غوث کرنے کی دعوت دی نپولین ہلک کے لیے یہ ایک ناظر موقع تھا جس کے ذریعے وہ ان اصولوں کو جان سکتا تھا جن پر عمل کر کے ہر فرد کامیاب ہو جائے لہٰذا اس نے کئی سال تک ریسرچ کر کے کامیابی کے رازوں کو دنیا کے سامنے کتابی شکل think and grow rich کی صورت میں پیش گیا اس کتاب میں جو اصول بیان کیے گئے ان کے مطابق کامیابی کا انحصار زہانت، علا تعلیم، قسمت اور خاندانی حالات پر نہیں بلکہ کامیاب ہونا ایک مزاج اور رویہ کا نام ہے کامیاب لوگ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہوتے بلکہ وہ آپ کی دنیا میں رہنے والے آپ ہی کی طرح کی انسان ہوتے ہیں مگر وہ ایک خاص ذہنی رویہ سکسس ایٹیجیوٹ کے ذریعے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ان لوگوں کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصد میں سچی لگن رکھتے ہیں انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے اور یہ لوگ ہر درجہ مستقل مزاج ہوتے ہیں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیاب انسان ان لوگوں سے زیادہ جدوجہد نہیں کرتے جو ناکام ہوتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات بڑی تاجب خیز ہے کہ اکثر وہ لوگ دنگی میں زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو بالکل تعلیم حاصل نہیں کی یا اگر کی تو بہت کم جس کے برعکس بعض انتہائی آلہ تعلیم جافتا لوگ ہمیں ہمیشہ ہر جگہ ناکامی کا شکار نظر آتے ہیں کامیاب لوگوں کا اندازے فکر ناکام لوگوں سے بہت جدا ہوتا ہے ان کے نظریات ان کو کامیابی کے لیے اکساتے ہیں ہم نپولین ہلپی تحقیق کو ان نقاط میں ترطیب دے سکتے ہیں نمبر ایک کامیاب لوگوں میں کامیابی حاصل کرنے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے خواہش کی شدت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ دنیا کا کوئی رکاوٹ ان کا راستہ نہیں روک سکتی بی تھون بہرہ تھا اور ملتن اندھا تھا لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کا عظم کر رکھا تھا اس لیے ان کے نام تاریخ کی انسانیت میں روشن ہے نمبر دو ہر کامیاب شخص اپنی زنگی کا ایک واضح اور قطعی مقصد رکھتا ہے اور ہر ناکام شخص بے مقصد زنگی غزار رہا ہوتا ہے عام انسان کے مقاصد اور مسائل بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ آٹا نمک جیسے چھوٹے مسائل سے بہر نہیں نکل سکتا سوچ سکتا دوسری طرف کامیاب لوگ کئی نسلوں کو متاثر کر جاتے ہیں اور یہ لوگ قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگ اتنی سخت محنت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اتنے مسائل اور مشکلات پسانہ کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے اور اپنی صحت، زندگی، سکون اور آرام اپنی کامیابی پر نچھاور کر دیتے ہیں آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے ناکام لوگ یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں نمبر چار کامیاب لوگوں کے راستے میں رکافتیں، مشکلات، مسائل اور پرشانیاں آتی ہیں لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رات کے بعد روشن دن نے آنا ہے اس لیے وہ جوان مردی سے ان کا سامنا کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں کامیابی اور ناکامی سے قطع نظر ہر کامیاب انسان کو اپنے کام سے بہت محبت ہوئے ہیں نمبر پانچ واشنگٹن کے سائنس میوزیم میں ہزاروں ایسی ادھوری اجادات پڑی ہیں جن کے موجد اگر ثابت قدمی سے انہیں مکمل کرتے تو نہ صرف دنیا کو فائدہ پہنچتا بلکہ خود موجد بھی امر ہو جاتے ادم استقلال آپ کی ترقی اور کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نمبر چھے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کامیابی اور خوشحالی کے مطالق سوچتے رہتے ہیں کامیابی کے تصورات اور خواب انہیں آگے بڑھنے پر اپساتے ہیں ان کی تمام ترسوچ اور فکر اپنے مقاصد سے متعلق ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں وہ مرکوز توجہ کے حامل ہوتی ہیں کوئی بھی شخص بہت سے شعبے میں مجھک وقت کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کوئی اپنے خیالات کو مختلف راستوں میں بانڈ دیتا ہے تو اس کی توجہ کی طاقت بھی تقسیم ہو جاتی ہے نمبر ساتھ ہر کامیاب شخص کو ہر لمحہ ہر آن اور ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے وقت بہت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے میں اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے نہیں کر سکتا اس لئے مجھے صرف اپنی منزل کی طرف پڑھنا ہے نمبر آٹھ کامیاب کاروباری لوگ ہم خیال لوگوں میں رہتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص تن تنہا کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کے لئے ٹیم ورک بہت ضروری ہے اس لئے کامیاب لوگ ان لوگوں کی ٹیم بنا لیتے ہیں جو ان کے مقاصد میں معامن بن سکتے ہیں نمبر نو کامیاب لوگ اپنی ذات سے آشنا ہوتے ہیں اس شناسی کی وجہ سے وہ اپنے خوف پر قابو پا لیتے ہیں وہ حقیقت پسند بن جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی ذات ہے اس لئے وہ اپنے اندر چھپے خوف کو ختم کر ڈالتے ہیں یہ لوگ خطرہ مول لینے کے عادی ہوتے ہیں نپولین ہلک کی اس ریشارٹ بک تینک اینڈ گرو ریٹ نے تحلقہ مچا دیا اس کتاب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلی لیکن اگر سچ کہا جائے تو اس حل کا شکریہ اس مالی انٹریو کارنیگی کا ادا کرنا چاہیے جس نے نپولین ہل کو ریسرچ کرنے پر اقصایا ساتھ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیٹ تاجر اور کامیاب بزنس مین غریب کی مدد کر کے اسے پکا پکا مفلس اور بھکاری بنا دیتے ہیں حالانکہ بہترین مدد یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی مدد کرنے کی بجائے اسے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بنا دیں ایک چینی کہاوت ہے ہر روز کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سے کھا دیا جائے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ اکوان